موسیقی 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 50 سے 45 50 ساٹھ روپے کلو مٹر بک رہا ہے یہاں ہمارا دلالوں نے اور یہ جتنا خرید کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو یہاں سے 18 17 16 روپے مٹر لے جا رہا ہے وہاں جا کے وہی مٹر کو 50 روپے میں بیچ رہا ہے کسان کیا کرے کیا کرے کسان اب یہاں سے ہم اپنے مٹر کے کٹے لگنو لے جائیں یہاں دے بار تڑھوائے کون لے کون جائے یہ ساری سمسکیہ ہیں سمسکیہ ہیں آپ سمسکیہ جائیے گا سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسانوں کو چھوٹ دے دی کے بورے دیز بھر میں کسی بھی منڈی میں جا کر بیچیں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا کسان ہے وہ کہیں باہر لے جا کر کے بیچ سکتا ہے چھوٹا کسان دس کلومیٹر جانے کی چھمتا میں نے اس کے پاس ٹیکٹر نہیں ہے وہ ٹیکٹر کا بھاڑا دے گا یا وہ اپنے پیٹھی پہ لے کے جائے گا اس کے پاس چار کٹے تو کیسے سمسکیہ ہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ کسان نہیں سمجھ رہے ہیں مطلب کسانوں کے لیے کانون اور وہ ہی نہیں سمجھ رہے ایک اور کسان میرے ساتھ ہیں کیا نام ہے آپ کو کیا سمسکیہ لگتی ہے کہ جو بل بنائے گا اہنے میں کیا دکھتے ہیں ہمیں جے سمسکیہ لگتے ہیں پچاس سال پہلے چودہ سو ساٹھ روپیاں گیاں تھا آج کی تاریخ میں دیجل اس سمائے پندرہ بیس روپی لیٹر آتا تھا اس سمائے دیجل آرہا اس سی روپی لیٹر تو پچاس سال پیچھے بیزے ہی تکسان تھا اب تو اور پچاس سال پیچھے چلا گیا اس سی روپی لیجل ہے سونا کا بھاو اس سمائے چارہ جار روپی تھا آج پتاس سار سارہ جار روپی ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے روکنے کا پرابدان ہے گیاں پہ کیوں پرابدان ہے روکنے کا آپ بھی وہ ہی بھی اسی حساب سے در سے یہ دیجل بڑھ رہا ہے اسی در سے بجاروں چیچیں بڑھ رہی ہیں اسی در سے گلہ بھی بڑھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو بل بنائے گئے ہیں یہ کورپیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے گریب وہ کیا ملا ہاتھ تک بتائیے آپ کے اتیواز سرکار بھائی پچھلی بھی سرکار میں کیا بولا کس نے دونی آئے کہ آپ دونے جھوٹ بولتے رہتے کسان آپ کو مت دیتا رہتا ہے اور اللو بنتا رہتا ہے کوئی بھی سرکار نہیں ہوں کسانوں کے لیے کوئی بھی آج تک میں میرے حساب سے کوئی بھی سرکار کسان کی دہنی ہے اس سے تھی نہیں دیکھتا کیا لوگ کہتے ہیں کہ مجدور مجدوروں کو مجدوری کہیں مجدوری گریبی گئی ہے کہیں کوئی بھی دیس میں بتا دے گریبی چلی گئی ہو کوئی بھی کیا چاہتے ہو سرکاروں سے سرکار سے چاہتے ہیں جو بھی ریٹ ٹھیک کر دے ایسے مارکہ چاہتے ہیں آپ کو کرانے کی دکان پر جائیں آپ کو اتنے میں لے نہ ہو لے نانے لہنڈاؤ کسان کی مجدوری ہے آپ کو بیچنا ہو بیچو نہیں بیچو کیا دکھت ہے آپ کہتے ہیں کہ مال دونے ریٹ میں لیں گے ارے کسان منڈیوں میں جاتا ہے انہوں لوگوں نے بولی لگا دی کسان جھوٹے موکے چلے آتا ہے کیا لکھ کے دیتا ہے کیا چلا مال بیچ دیں چاہ مٹرے بیچ دیں چاہ گیو بیچ دیں ایم ایسیو سو اسی میں لوگ کمیسن لیتے ہیں بیچ میں اب ان کو دیکھتے اس لیے ہم بتایا آپ کو پنجاب ہریانا کسانوں سے ایک چولی وہ جاگرک کسان ہے اچھے کسان ہیں اور وہاں لوگ بھاگ سچھم کسان ہیں یہاں بندیل کھنڈ میں تھوڑا وہاں سے ہٹکے سسٹم ہیں اس لیے لوگ بھاگ اور یہاں یوپی سرکار نے اتنا دب دبا بنا دیا ہے کہ لوگ نکل نہیں پا رہا ہے نکلتے بھی روک لیا جاتا ان کو بند کر دیا جاتا مقدمہ لات دیا جاتے یہ ہین بھانو سے کسان کو دیکھ رہے ہیں کسان بھی سب سمجھ رہا ہے اور جو نہیں پہنچ پا رہا ہے جو سب دیکھ رہا ہے ٹی بی بھی دیکھ رہا ہے کون چینل کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے وہ تو اچھا ہو سوسل میڈیا کا کہ لوگ تھوڑا جاک رو کھونے لگے اور کسانوں میڈیا کے پرتی بھی ناراج کی ہے بلکل ناراج کی ہے آپ دیکھ لو ہندوستان میں ہم نے رات میں چینل کھولا الٹا سیدھا بولا کعیاس پہنچ گئے کسان میں پھلانا کر رہے ستر اسی اسی نبی نبی سال کے بڑے بچارے ان کے پیر سوج رہے پیر مساج نہیں کرائیں گے تو کہہ تم داب نہیں جاؤ گے ان کے تم تے ہیلی کوپٹر میں گھوم رہے بے بچارے ہون بوٹر پہ ڈرے تو بھائی ان کے پرتی سان بھوتی ہے اور درد بھی ہے کہ آج اتنی سمجھ میں کسان پڑا ہے کس لیے پڑا ہے یہ میڈیا کے جو تثا کتھیت مٹھا دیس ہیں کورپوریٹ میڈیا گھرانے کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندیل گھنڈ کے سامان کسان بھی اتنے دور رہ کر کے اس میڈیا کی حقیقت سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو سب دو بول رہے ہیں سرکار کے موں سے وہ سب دو بڑوائے جا رہے ہیں آر بھارت وہ تو ایسے ایسے بھائی پکر کے سیدھے چیلنج کر دیتا سب کو پتہ ہی نہیں سمجھ میں آتا یہ گنڈا ہے کہ یہ وہ کہنا بہت اچھا پترکار ہے سمجھیں کیبل وہ ہی دکھانا ہے کہ موڈی نے یہ کیا ہمیستہ نے یہ کیا ابھی کورونا ہیدر آباد میں نہیں تھا چناؤ ہو گیا کورونا شروع ہو گیا اب بنگالے میں ان کا سسٹم ہی جائی ہے ابھی وہاں چلے گا مڑی پور میں کہا ہے مڑی پور گیا مصرہ کہاں گیا اب جو ہم رات میں ٹی وی میں دیکھ رہے تھے ان کے جنتہ دلیو کے چھے بدایا کہ ہی پھول لائے انہی کے سنگے سرکار بنا چھے بدایا کہ ان کو تو جو کام ہی ہے کہ پھوٹ ڈالو راج کرو کسان مر ہے مر جائے انہیں کوئی مطلب نہیں صاحب ارے تم وہاں دلی میں بیٹھے تمہیں ہزاروں کروڑوں ستر کروڑوں کسان نے تمہیں راجہ بنایا تو کم سکر دس کلومیٹر چلے جا ان کی بات ارے کسان نہیں چاہتا بلدو کھا کتم کر دو اس کو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اور دکھایا جائے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بڑے کسان ہوتے ہیں بڑے پیسے والے ہو جاتے ہیں ایسا آرام کی زندگی جیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دکھایا جائے کچھ لوگ ہیں یہ کیا نام ہے آپ سے تو کھانا سب یہیں بناتے ہیں اور رات میں رکنا بھی یہی ہوتا ہے سردی اردی لگتی تو کیا کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے ہم رہتے ہیں ہمارا کھیت رکھاتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں دو سال سے بچھلے سال سرپ نے بھی کٹ لیا تو یہیں سے اور آپ بھی یہی رہتے ہیں ہم بھی یہی رہتے ہیں اسی طریقے سے کسانوں کو ان سرد راتوں میں بتانا پڑتا ہے ان کے پاس اگر تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے بچولیوں سے کٹ کر کے تو اتنی مہنت مسکت ان کو کرنی پڑتی ہے سرکار کوئی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسانوں کو اب دھم میں نہ ڈالیں سرکار کو اور ان کے دلال میڈیا کو یہ کسان بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دیکھتے رہے نیشنل جنمت جاگروک اور سجک بنے رہیے دھنیواز اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں جس سے جو میرے نیو ویڈیو ہیں